اسلام علیکم میں ہوں عدریس خان آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے حوالے سے آپ نے آپ کو یاد ہوگا کہ اے پی سی وہ جو آل پارٹیز کانفرنس تھی آپ اس کو آل پارٹیز کرپ پارٹیز کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں جس کے اندر نواز شریف نے جو ہے ایک خودکش حملہ کیا تھا جس نے کشتیاں جلائیں تھی اور اس کے بعد وہ سارا جو انہوں نے افواج پاکستان اداروں کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی جو انہوں نے ایک سخت لہجہ استعمال کیا تھا وہ لے جا وہی تھا جب وہ ناہل ہوئے تھے پاناما کیس میں اور اس کے بعد انہوں نے وہ ایک خلائی مخلوق ووٹ کو عزت دو ججز کو انہوں نے گالیاں دی تھی اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب پھر اے پی سی میں انہوں نے وہی لے جا وہی ٹون استعمال کی اور اس سب کے پیچھے محمد زبیر کی وہ ملاقاتیں تھی جو رات ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ محمد زبیر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے انہوں نے دو ملاقاتیں کی ہیں اور ان دو ملاقاتوں میں ان کا مقصد ان دو ملاقاتوں کا مقصد نواز شریف اور مرśćم نواز کو ڈیل ڈیل دینا تھی اب اگر آپ دیکھ لیں اس پوری ملاقاتوں کے بعد محمد زبیر نے بھی مانا ہے کہ ہاں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں مگر انہوں نے کہا ہے کہ وہ میری ملاقاتیں ان کے ساتھ معیشت کے اوپر تھی معاشی ایشیوز کے اوپر تھی مگر ان ملاقاتوں کا تعلق کوئی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یا نواز شریف کے ساتھ نہیں تھا مگر خبر دینے والے بہت اہم ذرائع یا جو لوگ خبر رکھتے ہیں وہ یہ تحضیق کر رہے ہیں کہ محمد زبیر نے تمام ملاقاتیں نواز شریف کی مرضی سے کی نواز شریف کی اس میں مرضی شامل تھی نواز شریف چاہتے تھے کہ ان کو ریلیف دیا جائے ان کو ڈھیل دی جائے ان کے ساتھ معاملات تیع کیے جائیں مگر افواج پاکستان جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے ٹھان لیے کہ افواج پاکستان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف کو کوئی ڈھیل دھیل نہیں دینی اگر ان کو کوئی ڈھیل ملنی ہے اگر ان کو ریلیف ملنا ہے تو وہ عدالتوں سے ملنا چاہیے ان کے کیسز وہیں پر ہیں اور سیاسی ایشیوز جو ہے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے اور انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ افواج پاکستان کو آپ سیاسی معاملات میں نہ ان کو جو ہے ڈالیں آپ ان کو وہاں جو ہے نہ لے کر آئیں تو اس صورتحال کے بعد اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ ایک طرف تو نواز شریف مرم نواز اداروں پر حملہ کرتی ہیں اور دوسری طرف وہ جو ہے اندر خاتے سے ڈھیل ڈھیل کی باتیں کرتی ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو یہ بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ احسن اقبال خواجہ عاصف جب ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تو بقول شیخ رشید صاحب کے کہ وہ آرمی چیف اور جنرل فیض حمید کے ساتھ وہ اکیلے میں کوئی چودہ سے پندرہ منٹ تک باتیں کی اور ان کی باتوں کا مقصد اور ان ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں معاف کرو ہماری جان چڑھا ہو نیب سے ہماری جان چڑھا ہو احسن اقبال نے ذرائع تو یہ بھی بتا رہے ہیں خبر دینے والے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ احسن اقبال نے یہاں تک ایک جنرل صاحب کو کہا کہ خدا کے لیے میری جان چڑھائیں نیب سے میں نے گرفتار نہیں ہونا میں نے جیل میں نہیں رہنا اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ نواز شریف جو ہے ان کی وہ جو ساری پریشانی ہیں وہ اسی کی وجہ سے تھی وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کو ڈھیل ڈھیل ملے اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہی موقف ہے جب نواز شریف نے ایپی سی میں گفتگو کی اس کے بعد انہوں نے یہ واضح کر دیا انہوں نے دو ٹوک ایک بات کہی کہ آج اب کوئی اینارو نہیں ملے گا کوئی ڈھیل ڈھیل نہیں ملے گی بلکہ نواز شریف کو واپس آنا ہوگا اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورڈ نے بھی اپنا فیصلہ یا انہوں نے اپنا ایک سنا دیا ہے کہ نواز شریف حاضر ہوں ان کو آنا چاہیے پاکستان میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف شباز شریف مرحم نواز کی سیاست اب کس طرف جاتی ہے آج آپ نے یہ خبر بھی دیکھی ہوگی کہ شباز شریف کو آج ابوری زمانت جو ان کی تھی ان کی زمانت میں توسیح ہو گئی ہے اور ان کو ایک ریلیف مل گیا ہے مگر دوسری طرح مرحم نواز ہے جس کے اوپر ساری سیاست نون لیگ کی ساری سیاست جو ہے اس وقت مرحم نواز کے گھوم رہی ہے شیخ رشید نے تو یہاں تک پیشن گوئی کر دی ہے کہ اگلے ایک سے دو ماہ میں نون سے شین لیگ بھی برامد ہوگی آپ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کون سا رخ اختیار کرتا ہے اس سوالے سے مزید جو بھی اپ ڈیٹ ہوں گی جو بھی خبر ہوگی ہم آپ سے شیئر کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ